السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی اپنی بیوی سے صحبت کی اور پھر بیوی کے عیب کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ گیا بیوی کے عیب کی اپنے دوستوں کے سامنے تشہیر کرنے لگ گیا تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور ان کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں شیئر کرنے چاہیے اپنے دوستوں سے بھی بیان نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کے عیب اپنے دوستوں میں بیان کریں گے تو آپ کی عزت نہیں رہے گی اسی طرح اگر بیوی اپنے شہر کے عیب اپنی سہیلیوں کے سامنے بیان کرے گی تو اس کے بھی کوئی عزت نہیں رہے گی اسی طرح ایک مشہور حکایت بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی میں کیا عیب ہے کہ آپ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا وہ میری بیوی ہے میں اس کا عیب تمہیں کیوں بتاؤں پھر جب انہوں نے اسے طلاق دے دی چند دن بعد پھر وہ شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی انہوں نے کہا کہ پہلے تو میری بیوی تھی اب وہ میری بیوی نہیں رہی اب میں کسی اجنبی عورت کے عیب میں تمہارے سامنے کیوں بیان کروں تو اس حقایت سے یا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبب ملتا ہے کہ اگر کسی کے عیب ہم پہ آیاں ہوں کسی کے عیبوں کو ہم جانتے ہوں تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکران نہ کریں کیونکہ اگر ہم لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یا کسی دوست کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارے اندر جو خامیہ ہیں ہمارے اندر جو عیب ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر فرما دے گا اور قیامت کے دن ہمارے جتنے گناہ ہوں گے یا ہمارے جتنے عیب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی نہیں فرمائے گا اور اگر ہم دنیا میں مسلمانوں پہ محر بیانی کرتے ہوئے کسی کے عیب کو چھپا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ کرم فرمائے گا یہ رحم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی جو ہے اپنے پردوں سے اپنی رحمت والے پردوں سے جو ہے وہ ڈام دے گا تو ہمیں چاہیے ہم سب انسان خطا کے پتلے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے لوگوں کے عیبوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے اور اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی چھپا دے گا ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الرحیمین